مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی آٹھوی آیت سے لے کر گیاروی آیات کے آخر تک پاکلام میں سے تلاوت کی جائے گی مسیح یسو کا مکاشفہ جو یونہ عارف پر ظاہر ہوا اس کا دوسرا باب اس کی آٹھوی آیت سے لے کر گیاروی آیات کے آخر تک پاکلام میں سے تلاوت کی جائے گی خدام کے پاکلام میں لکھا ہے اور سمرنہ کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری ازمائش ہو اور دس دن تک مصیبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیہوں سے کیا فرماتا ہے جو غالی بائے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے میرے عزیزوں آج ہم خداون کے پاکلام میں سے سمرنا کی کلیسیہ کے بارے میں خداون کے کلاب میں سے سیکھیں گے لفظ کلیسیہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لفظ کلیسیہ جو ہے اس کا مطلب ہے ایمانداروں کی جماعت اور انگریزی زبان میں سے چرچ کہا جاتا ہے چرچ آف سمرنا سمرنا کی کلیسیہ ہمارے ہاں چرچ کو ہم بلڈنگ کو چرچ سمجھتے ہیں امارت کو چرچ سمجھتے ہیں لیکن اگر امارت بنی ہے اور اس میں ایماندار موجود نہیں تو وہ چرچ بلڈنگ تو ہو سکتی ہے لیکن چرچ نہیں ہو سکتا چرچ وہ تب ہوگا جب اس میں کون موجود ہوں گے جی اماندار لوگ موجود ہوں گے تب وہ بلڈنگ جو ہے وہ چرچ کی بلڈنگ یا ایمانداروں کے لیے ایک عمارت کا درجہ رکھے گی خدا ان کے کلاب میں جب میرے عزیزوں سات کلیسیاؤں پر جو مکاشفہ کی کتاب میں موجود ہیں ہم غور کرتے ہیں تو سمرنا کی کلیسیہ اور فلدلفیا کی کلیسیہ یہ دو کلیسیائیں ایسی کلیسیائیں ہیں جن میں خدا ان سے بات کرتا ہے تو خدا ان کو ان دو کلیسیاؤں سے کوئی بھی شکایت نہیں ان دو کلیسیاؤں سے خدا ان کو کیا نہیں ہے نہ خدا ان کو سمرنا کی کلیسیہ سے کوئی شکایت ہے نہ سمرنا کی کلیسیہ کے فرشتے یعنی خادم سے خدا ان کو کوئی شکایت ہے کاش کہ آج کی کلیسیہ آج کے خادم بھی ایسے ہوں جن سے خداون کو کوئی شکایت نہ ہو لیکن آج کی کلیسیا آج کی کلیسیا کمپرومائز کرنے والی کلیسیا ہے تعلیمات پر کمپرومائز خدا کے خادم کمپرومائز کرنے والے خادم ہیں تعلیمات پر کمپرومائز کرنے والے کلام میں لکھا ہے خداون سمرنا کی کلیسیا سے جب مخاطب ہے تو خداون کو اس کلیسیا سے کوئی شکایت نہیں ہے خداون اس کلیسیا کی تعریف کرتا ہے اور اس کلیسیا کے لیے خداون نے ایک عجر ایک ریوارڈ بھی دیا ہے رکھ لکھا ہے کہ جو اس کلیسیا میں سے ہیں اور جو آئندہ آنے والی کلیسیا جو پوری دنیا میں امانداروں کی جماعت ہے اگر وہ بھی ایسے ہوں گے تو ان کے لیے بھی ایک انعام کا اور ایک ریوارڈ کا انتظام خداون نے کر رکھا ہے رومی صوبہ جو ایشیا کے اندر موجود ہے جو موجودہ ترکی ہے اس کے اندر ایک شہر جو آگ بھی موجود ہے اسے ازمیر کہا جاتا ہے سمرنا کی کلیسیا ترکی کے شہر ازمیر کے اندر موجود تھی اگر آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ چرچ آف سمرنا لکھیں اور گوگل پر اگر آپ ایمجز کے ساتھ اسے سرچ کریں تو آج بھی سمرنا کی کلیسیا جہاں پر عبادت کرتی تھی ان کی عبادتگاہ کے نشانات اور ان کی شہر کے نشانات وہاں پر موجود ہیں اور مکاشوہ کی کتاب کے لکھے جانے سے تقریباً ستر سال پہلے کتے سال پہلے جی؟ ستر سال پہلے یہاں ایک مندر بنایا گیا سمرنا کی کلیسیا جہاں پر عباد تھی مکاشوہ کی کتاب کے لکھے جانے سے ستر سال پہلے یہاں پر سمرنا کی کلیسیا جہاں پر ترکی کا شہر ازمیر آج بھی موجود ہے یہاں پر ایک مندر بنایا گیا جس میں رومی شہنشاہ تبریاس کی تازیم کی جاتی تھی رومی شہنشاہ کیا نام تھا جی اس کا؟ تبریاس اس کی تازیم یا اس کی عبادت یا اس کی پرسچش کی جاتی تھی اور یہ شہر رومی شہنشاہ تبریاس کی پرسچش اور اس کی عبادت کرنے کیلئے مقصود کیا دیا تھا اور اہم بات ہی ہے کہ یہ شہر افسس شہر سے نزدیق طورب نے دیکھا کہ افسس کے اندر گزشتہ پیگام میں کہ افسس کے اندر بھی ایک دیوی بیانہ جو ہے اس کی پرسچش کی جاتی تھی ایک دیوی جو ہے اس کی پرسچش کی جاتی تھی لیکن سمرنہ کے اندر رومی شہنسر تبریاز کی عبادت جو ہے وہ کی جاتی تھی خداوند یسنسی اپنے بندہ یونہ کی معرفت اس کلیسیہ کے خادم سے مخاطب ہے خداوند یسنسی کس سے مخاطب ہے یونہ کی معرفت کلیسیہ کے خادم سے پاسبان سے کلیسیہ کا خادم یا پاسبان پادری خداوند کی طرح سے مقرر ہوتا ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ ہمیں اپنے نام کے ساتھ لفظ پاسٹر استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پاسٹر کا مطلب ہے نگے بان چرواہا گلہ بان گلہ بانی کرنے والا اور ایمانداروں کے لیے مسیحوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے بھیڑ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیسیہ جو ہے وہ بھیڑ ہے بھیڑوں کا ایک گروہ ہے ایمانداروں کی ایک جماعت ہے اور پاسبان پاسبان کا مطلب ہے نگے بانی کرنے والا پاسبانی کرنے والا ان کی رکھوالی کرنے والا یہ خداوند کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں جو خداوند کی طرف سے مقرر نہیں ہوتے خداوند ان سے بات بھی نہیں کرتا اور خداوند ان سے باز پرس بھی نہیں کرتا جو خداوند کی طرف سے مقرر ہے خداوند اپنے ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور سمرنا کی کلیسیہ کے خادم سے خداوند یہ سمسی مخاطب ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جو اول و آخر ہے جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی یہ فرماتا ہے میرے عزیزوں اگر ہم خداوند کے پاکلام کو پڑھیں تو خداوند کی اکلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسو ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ جو اول اور آخر تھا اور جو مر گیا تھا اور جو زندہ ہوا یہ یسو مسیح کی گواہی ہے یہ ایک اماندار کا عقیدہ ہے کہ یسو مسیح جو مر گیا اور دفن ہوا تیسے دن مردوں میں سے کیا ہوا جی جی اٹھا اگر کسی مسیح کا یہ امان نہیں اگر کسی مسیح کا یہ عقیدہ نہیں تو وہ خود بھی موت سے درتا رہتا ہے اور درتا رہے گا میرے عزیزوں یہ یسو مسیح صرف اس کلیسیہ کو خط لکھتے ہوئے اس بات کو بھی آن نہیں کرے بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیں خداوند کے کلام میں انہی باتوں کا ذکر ملتا ہے میرے ساتھ نکالیں یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا چوالیسوں باب اور اس کی چھٹی آیت یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا چوالیسوں باب اور اس کی چھٹی آیت میں چاہوں گا کہ جماعت میں سے ہمارے لئے اس صلاوت کو کیا جائے خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا ربو رفعہ یوں فرماتا ہے کہ میں نہیں ہوں اول میں نہیں ہوں آخر اور میری سوا کوئی خدا نہیں آمین خداوند کے کلام میں لکھا ہے اسرائیل کا خدا اور بادشاہ اور ان کا فدیہ دینے والا کیا فرماتا ہے کہ میں ہی اول ہوں اور میں ہی کیا ہوں آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں میرے سوا کوئی نہیں کیا نہیں خدا نہیں اگر ہمارا فدیہ دینے والا وہی اول ہے آغاز بھی وہی ہے اختتام بھی وہی ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور یہ سمسی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مر گیا تھا یہ سمسی کیا بیان کرتے ہیں میں کیا ہو گیا تھا لفظ اول اور آخر اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوئے ہیں اول کے لیے الفا ہے اور آخر کے لیے اومیگا ہے الفا اور اومیگا اور ہمیں خدا ان کے کلام میں مکاشوہ کی کتاب کے اندر اس کے پہلے باپ کے اندر یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا اور اسی طرح بائیس وے باپ کے اندر بھی ہمیں ان الفاظ کا ذکر ملتا ہے مسیح یسو اس کلیسیہ سے جب مخاطب ہیں تو یہ بات جو مسیح یسو یہ کہتے ہیں کہ میں جو مر گیا تھا میں زندہ بھی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں مسیح یسو انہیں یقین دہانی کرواتے مسیح یسو انہیں یہ بتاتے کہ وہ اکیلے نہیں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں میرے عزیزو یسو مسیح اس کلیسیہ سے مخاطب ہیں اور آج اس کلام کی وسیلہ سے مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہیں کہ پریشان نہ ہوں حراسہ نہ ہوں غم نہ کریں جو عور تھا دنیا کے آگاہ سے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہم اس کے بطن میں ہوتے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں جانتا تھا اب جب ہماری زندگی کا اختتام ہوگا تو وہ ہمیں تب بھی جانتا ہے پریشان نہ ہوں خدا ان یسو مسی کے نام سے مرنے سے نہ ڈریں کیونکہ یسو مسی بھی مر گیا اور زندہ ہوا اور وہ سب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ انہیں بھی زندہ کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے یسو مسی کیوں انہیں یقین دلاتے ہیں کہ مرنے سے نہ ڈرو کیونکہ یسو مسی نے خود موت کا مزہ چکھا میں ساتھ ایک حوالہ نکالے عبرانیوں کا خات اس کا ساتھوہ باپ اور اس کی تیسری آیت اور اسی طرح تیرمے باپ کی آٹھویں آیت ایک حوالہ ہم تلاوت کریں گے عبرانیوں کا خات اس کا ساتھ باپ اور اس کی تیسری آیت میں جرکاس ہے جماعت میں سے کوئی اس حوالہ کو ان آیات کو ہمارے لئے پڑھ دے یہ بے باپ بے ماں بینا بے نسلی سب نامہ ہے نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آگر بلکہ خدا کے بیٹے کے مشاہبات ہیں آمین خدا ان کے کلام میں لکھے مسیح اسو کے لئے کہ اس کا کوئی نسب نامہ نہیں آغاز سے ہی وہ موجود ہے اور کلام میں لکھے کہ اس کی عمر کا آخر بھی نہیں اسی طرح عبرانیوں کا خات اس کا تیرمہ باپ اور اس کی آٹھویں آئے بھی کلام مقدس میں اس میں آپ کے لئے پڑھوں گا خدا ان کے کلام میں لکھے یہ سمسی کل اور آج بلکہ ابتک یقصہ ہے یہ سمسی آج اور کل کا مزہ چکا وہی اول ہے وہی آخر ہے میں اور آپ جو یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں پریشان نہ ہوں اگر ہم یسو پر ایمان رکھتے ہوئے اگر ہم اس کا نام لیتے ہوئے مر بھی جائیں تو وہ ہمیں زندہ کرنے کی طاقت اور قوت اپنے پاس رکھتا ہے خدا ان کے کلام میں نوی آیت خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں میں تیری مصیبت اور کس کو جانتا ہوں غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت ماد ہے بریکٹ کے اندر لکھا ہے مگر تو کیا ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شتان کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں نوی آیت یہ بیان کرتی ہے کہ یہ کلیسیہ خدا ان کو اس کلیسیہ سے شکایت نہیں کیونکہ یہ کلیسیہ پہلے ہی یسو کے نام کے لیے پریشانیوں اور مسائب کو برداشت کر رہی ہے افسوس کی کلیسیہ میں ایسا نہیں کیونکہ یسو ان سے کیا کہتا ہے مجھے تم سے کیا ہے شکایت ہے سب بولی مجھے تم سے کیا ہے شکایت کیا ہے تم نے اپنی پہلی محبت اسے چھوڑ دیا اسے کھو دیا پہلے کہ یسو کے ساتھ بڑے ایمان کے ساتھ چلے ببتسمہ بھی لے لیا لیکن جب پریشانی آئیں مسیبتیں آئیں تب آ کر اس ایمان سے پھر گئے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ پر یسو کا نام لینے والوں کے لیے اعلان کیا گیا کہ جو کوئی یسو کا نام لے گا جو کوئی اس کا اقرار کرے گا اسے مار دیا جائے گا اس کا سر اس کے تنس سے جدا کر دیا جائے گا سب لوگ آ کر کھڑے ہو گئے اور اس بھیڑ میں بچے بھی تھے اور بڑے بھی تھے ایک بڑا ایماندار شخص جو ساری زندگی دعا کرتا رہا جس نے لوگوں کے لیے برکت بھی چاہی وہ لوگوں کے لیے دعا بھی کیا کرتا تھا وہ اچھا ایماندار چر جانے والا بھی تھا وہ بھی وہاں پر کھڑا تھا جب باری آئی اس سے پہلے ایک بچے کی تو جو تلوار چلانے والے تھے انہوں نے کہا بچے اگر تم یسو کا انکار کر دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے وہ بچہ جس کی عمر دس یا بارہ سال تھی اس رکار میری گردن اتار دے لیکن میں یسو کا انکار نہیں بلکہ اقرار کرتا ہوں میرا نجات دیندہ ہے وہ مر گیا تھا وہ زندہ ہے اور باپ کے دانی طرف موجود ہے اس بچے نے اقرار کیا اور انہوں نے اس کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا کر دی آگے اس ایماندار کی باری جب آئی تو اس ایماندار نے ان لوگوں کو جو کہ گردنیں اتار رہے تھے انہیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں آپ کے نبی کو بھی مانتا ہوں میں آپ کے عقیدے پر بھی مان رکھتا ہوں میں آپ کے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا میرے تعلق واسطہ ہے اور باتوں میں لگا کر اپنے ایمان سے ہی وہ شخص پھر گیا لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ اس جگہ سے باہر نکلا ایک جگہ جہاں پر وہ پہنچا وہاں سے آتی ہوئی ایک گولی اس کے دل پر لگی اور وہ مر گیا وہ بھی خدا کی حضور میں چلا گیا خدا کے سامنے چلا گیا اور وہ بچہ بھی جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے گردن کو اس کے تنگ سے جدا کیا گیا تھا وہ بھی خدا کی حضور میں تھا تو جب وہ شخص خدا کی حضور میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ دس بارہ سال کا بچہ جو ہے اس کی گردن دنیا میں تو اتار دی گئی لیکن خدا کی حضوری میں اس کے جرانی بدن اس کے سر کے اوپر ایک سونے کا خوبصورت تاج رکھا جا رہا ہے تو وہ شخص بڑا خوش ہوا اس نے دیکھا کہ اس بچے کا تاج چھوٹا ہے لیکن اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں بھی بڑا اچھا بندہ تھا میں نے تو انکار بھی نہیں کیا مجھے تو کسی گولی نہیں مار دیا چلیں مجھے تو اس سے بھی بڑا سونے کا تاج ملے گا جس میں اچھے پتھر لگے ہوں گے جب اس کی باری آئی تو اس سے سوال کیے گئے اس نے کہا کہ اے خداون میرا تاج کہاں ہے تو خداون نے کہا تو نے تو میرا اقرار ہی نہیں کیا اس نے کہا وہ چھوٹا بچہ اس کو تو آپ نے تاج دے دی اس نے کہا خداون نے کہا کہ اس نے میرا اقرار کرتے ہوئے اپنی زندگی میرے سپرد کی اس نے اپنا سر کلم کروانا قبول کیا لیکن اس نے میرا انکار نہیں کیا تو نے اس وقت میں جب میرے اقرار کی ضرورت تھی تو نے اس مصیبت کو دیکھ کر میرا انکار کیا اور تو میری بات کرنے سے پھر گیا اس لیے یہ تاج تیرے لیے نہیں بلکہ اس بچے کے لیے ہے میرے جیزو آج کلیسیا پریشانیوں کا مصیبتوں کا شکار ہے میرے جیزو یہ مصیبتیں ہماری زندگیوں میں مختلف صورتوں میں آتی ہیں اکثر اوقات روپے پیسے کی کمی یسو کا نام بھی لے رہے ہیں چرچ بھی جا رہے ہیں عبادت بھی کریں پھر بھی گھر پر روپے آ پیسہ نہیں اولاد کی جو نکامی ہے اس کا سامنے میں کرنا پڑتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے سب سے بڑھ کر یسو کا نام رہتے ہوئے ہمیں دنیا میں ددکارہ جاتا ہے ہمیں بودھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ہمیں اچھا کام نہیں ملتا ہم پر درسہ نہیں کیا جاتا ہمیں کسی محفل میں اچھا مقام نہیں ملتا ہم مصیبت کو برداشت کرتے ہیں لیکن یسو مسیح یہ کہتا ہے کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں میں کس کو جانتا ہوں تیری قدام کے کلام میں ایک آیت ایک حوالہ ہم دیکھیں گے رومیوں کا خط اس کا پانچ باب اور اس کی تین آیت سے پانچ آیت تک قدام کے کلام میں سے پڑھیں گے رومیوں کا خط اس کا پانچ باب اور اس کی تیسری آیت سے لے کر پانچویں آیت کے آخر تک میں جو کاس ہے بھائیوں میں سے کوئی ان آیات کو ہمارے لئے پڑھ دیں رومیوں پانچ باب اس کی تین سے پانچ آیت جی آگے پڑھ دیں کرام میں نے کہا کہ مصیبت کے ساتھ کیا ہوتا ہے اکثر لوگ ایماندار یسو کا نام لیتے ہوئے مصیبت سے بڑھا ڈرتے ہیں پرسی کیوشن انگریزی زبان میں سے کہتا ہے کہ پرسی کیوشن سے بڑھا ڈرتے ہیں مصیبت سے یسو کا نام لیتے ہوئے مصیبت نہ آجائے گاڑی میں کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یسو کا اقرار کرنے سے ڈریں گے نام آرثر مسیح ہے یا آرثر ڈینیل ہے تو نام بتانے سے ڈریں گے کوئی اور نام بتا دیں گے میرا نام تو جی حرون ہے میرا نام تو جی کاشف ہے ایسا بتا دیں گے جو کسی کو پتے نہیں چلے کہ مسیح ہے کہیں مصیبت نہ آجائے کوئی ہم پر سوال کرنا نہ شروع کر دیا آر سے تین سال پہلے کی بات میں اپنی نظر کی یہ جو اینک ہے یہ بنوانے کے لیے گیا تو مجھ سے پہلے جو شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا ایک بھائی نوجوان بیٹا وہاں پر بیٹھا تھا اس کا نام تھا کرسٹوفر تو جب انہوں نے پوچھا نظر چیک کرنے کے بعد آپ کا کیا نام ہے تو اس نے جلدی سے بتایا میرا نام کرسٹوفر ہے تو جب وہ بھائی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا مسیح تھا مسیح کلونی سے آیا تھا تو وہ شخص جو نام لکھ رہا تھا اس نے کہا لو جی انگریز چلے گئے پر عدے انگریز ایتھی رہ گئے میں کھڑا ہو گیا میں نے اس سے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا جی میں تو ویسے مزاق کر رہا تھا میں نے کہا مسیح مزاق نہیں ہے ہم مسیح یسو کو ماننے والے ہیں اگر آپ کسی نبی کو مانتے ہیں تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم جس کو مانتے ہیں اگر آپ اس کے نام لینے والے لوگوں کی بیسی کریں گے تو یہ بات ہرگیز برداشت نہیں ہوگی ہم سے تو وہ شخص اس نے اس بات کے لیے سوری بھی کیا اکثر اوقات میرے عزیزو ہم اپنا نام بتانے سے کتراتے ہیں کہیں ہم پر مصیبت نہ آجے کوئی ساٹھے کو سوال نہ کر لے یسو کو دادا بیٹا کس رہے ہیں ہم یسو کو سلی پر قربان کرنے والا کیسے کہتے ہیں اگر ہم چل چل آنے والے ہوں تو ہم کبھی بھی اپنا نام جس کے ساتھ مسیح لگتا ہے اپنا نام بتانے سے کترائیں گے نہیں کیوں ہم مسیبت سے درتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا کلام لکھا ہے تیسری آیت میں مسیبتوں میں فخر کریں مسیبتوں میں کیا کریں مسیحت مسیحت کا آغاز جو ہے وہ پرسی کیوشن سے ہوا لوگوں نے مسیبتیں برداشت کی لوگوں نے تنگی تکالیف برداشت کی لوگوں نے تلوار برداشت کی انہیں نے سمسار ہونا برداشت کیا تب مسیحت جا کر پروان چڑھی لیکن آج کے مسیح مسیحت نہیں برداشت کرنا چاہتے وہ شرارت کر کے تھٹے مار کر تھپڑ کھانا مار کھانا برداشت تو کر سکتے ہیں لیکن یسو کا نام لیتے ہوئے مسیحت نہیں کرنا چاہتے ملکہ ہے ہم مسیبتوں میں کیا کریں فقر کریں کیونکہ مسیبت سے سبر پیدا ہوتا ہے مسیبت سے کیا پیدا ہوتا ہے اور سبر سے ایمان پختہ ہوتا ہے ایمان کی پختگی ہوتی ہے اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور جب ہمیں امید ہو جاتی ہے کہ میں جو مسیبتیں برداشت کر رہا ہوں میں جو پریشانیاں برداشت کر رہا ہوں کلام ملکہ ہے اس امید سے خدا رن قدس جو ہم کو بخشا گیا ہے وسیلہ سے خدا کی محبت ہے وہ ہماری سندگیوں میں بڑھتی ہے آج کا ایماندار خدا سے محبت کیوں نہیں کرتا مصیبت نہیں برداشت کرنا چاہتے چرچ آنے کی بات ہے اوہو چرچ میں تو لائٹ نہیں ہوگی ہمیں مصیبت برداشت کرنا پڑے گی گرمی برداشت کرنا پڑے گی سردی ہے سردی برداشت نہیں کر سکتے مصیبت ہے سردی میں کیسے چرچ میں آئیں بسر کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اور ایسی بہت ساری باتیں اگر اپنا کام چھوڑیں گے تو ہمارے گھر میں شاید روپے پیسے کے کمی آئے گی مصیبت برداشت نہیں کرنا چاہتے اسی لیے ہمارا جب ایمان کا امتحان آتا ہے تو ایسے وقت میں ہم اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں لیکن مسیح اس کلیسیہ کی سمرنا کی کلیسیہ کی تعریف کرتے ہیں جیسے میں نے پچھلے اطواب میں آپ کو رتایا اگر ہم مصیبت برداشت کرتے ہیں پادی صاحب دیکھیں یا نہ دیکھیں پادی صاحب کے ساتھ چیلڈرز دیکھیں یا نہ دیکھیں بشپ صاحب دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی بجبی شخصیت دیکھے رہے دیکھے لیکن یسو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں تیری مصیبت اور کس کو جانتا ہوں غریبی میں تنگ دسی میں بری حلاق میں بھی خدا ان کے ساتھ چلتے رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اکثر اوقات ہمارے پاس خوشی کے وقت میں دیگے دینے کے لیے کھانا دینے کے لیے شکر گزاری کرنے کے لیے بڑی اچھی باتیں موجود ہوتی ہیں لیکن بہت کم ایماندار ایسے ہیں کہ جب وہ پریشانی میں ہوتے ہیں تو تب بھی وہ یسو کا نام لیتے ہیں تب بھی وہ شکر گزاری کرتے ہیں ہمیں خدا ان کے کلام میں ایوب نبی کی مثال ملتی ہے اس کے بعد سمرنا کی کلیسیا کی بھی کہ وہ مسئیبت اور غریبی میں ہے یسو ان کو جانتا ہے لیکن وہ یسو مسئل سے کہتا ہے کہ تم ہو تو غریب لیکن تم کیا ہو دولت ماند ہو آئیم خدا ان کے کلام میں سے مقدس مطیق انجیل کی جانب رجوع کریں اور مسیح یسو کی زبانیں اقدس سے ادا ہونے والی اس مبارک بادی پر بھی غور کریں کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں مبارک ہیں وہ جو کس کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے ایسو ہی کی ہے کلام میں لکھا ہے کہ دل کے غریب ہونا بڑا ضروری ہے اکثر اوقات ہم دل کے غریب نہیں ہوتے جو دل کے غریب ہیں آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے اور یسو کہتا ہے کہ تم دولت ماند ہو کیونکہ تمہاری دولت اس دنیا کی نہیں میرے عزیزو آج ہم اس کلیسیا پر گوھر کر رہے ہیں کلام علیکہ ہے کہ اس کلیسیا میں مصیبت پرسیکیوشن اور پریشانی کیا تھی کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں خدا انیسو کہتا ہے کہ میں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں میرے عزیزو آج مسیحوں کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مذہب اسلام سے نہیں کسی احمدی سے نہیں بلکہ آج مسیحوں کو جو خطرہ ہے وہ اپنے ہی مسیحی بہن بھائیوں سے ہے ایسے نام نہاد خادموں سے ہے جو اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے ہیں لیکن وہ مسیح سے واقف نہیں وہ اپنے آپ کو خدا کے خادم تو کہتے ہیں لیکن وہ خدا کے کلام سے واقف نہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ لانتان کرتے ہیں یہاں پر یہودیوں کی جو جماعت ہے مسیح یسو انہیں شیطان کی جماعت کہتا ہے مسیح یسو کیا کہتا ہے انہیں یہ کون سی جماعت ہے شیطان کی جماعت ہے اور یہ سمرنہ کے ایمانداروں کو مسیبت پہنچاتے ہیں انہیں دکھ کرتے ہیں انہیں پریشان کرتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ یسو پر ایمان رکھنے والے ہیں مسیح یسو کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کو بھی جانتا ہوں جو شیطان کی جماعت ہیں اور میں ان کے لانتان سے بھی واقف ہوں آج مسیحوں پر آج امانداروں پر جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اہے تو آپ مسیح لیکن آپ کی دو بائبلز کیوں ہیں آپ کا ایک حصہ تو بائبل کی بہتر کتابیں پڑتا ہے اور آپ کا ایک حصہ چھے اثر کتابیں پڑتا ہے اور ایک دوسرے پر لانتان کرنے والے بدتی لوگ جو مسیحوں پر جو خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ بدتی لوگ آج ان مسیحوں پر لانتان کرتے ہیں کہ یہ آج بھی اسی دور میں جی رہے ہیں ان کی نصیقی پرانی ہے ان کی عبادت کا طریقہ پرانا ہے ان کا کلام سنانے کا طریقہ پرانا ہے اس کلیسیہ میں بھی یہ لوگ جو یہودی لوگ تھے سمرنا کے ایمانداروں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے تھے کلام میں لیکہ دسوئی آیت میں کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے جو دکھ تجھے کیا ہوں گے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر ہر مسیح کو حوصلہ رکھنا چاہیے ہر مسیح کو کیا رکھنا چاہیے جی اور دکھوں سے خوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یسو نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر وہ ہرے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکے کے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے جو کچھ یسو نے دکھ پر داست کیے آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یسو پر ایمان لے آئے یسو نے سارے دکھ پر داست کیلئے تو پھر ہماری زندگی میں دکھ کیوں ہے میرے عزیزو یہ دکھ ہماری زندگی میں ایمان کو بڑھانے دوسروں کے سامنے ہماری گواہی کو مضبوط کرنے اور دوسروں کو یسو کے پاس لانے کا سبب ٹھہرتے ہیں اسی کلیسیہ کے اندر ایک بشب تھا جس کا نام پولی کارپ تھا اور اسے بھی یہودیوں نے اس بشب کو اس بڑے مذہبی رہنما کو قتل کر دیا اسے شہیر کر دیا وجہ کیا تھی کیونکہ یہ یسو کی زندہ یسو کی منادی کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ وہی اول وہی آخر ہے وہ مر گیا تھا وہ زندہ ہو کر باپ کے دانی طرف بیٹھا ہے پہلے تو شاگردوں پر شاگردوں سے پہلے مسیح یسو پر یہ الزام تھا یونیت انجیم میں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر کرتا ہے شاگردوں پر الزام تھا کہ وہ اس مسیح کی منادی کرتے ہیں جس نے یہ ساری باتیں کہ اس کے بعد جتنے بھی یسو پر ایمان رکھنے والے آئے ان پر یہی الزام رہا کہ وہ یسو کی منادی کرتے ہیں اور اس یسو کی منادی کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور زندہ ہوا حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اسے مار دیا تھا وہ زندہ نہیں ہوا بلکہ اس کے شاگردوں نے اس کی لاش کو چورا لیا تھا اور اسے جا کر کہیں اور دفن کر دیا یہ سب مصیبتیں ہیں ہر مسیح کو حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اسے دکھوں میں خوف نہیں کرنا مسیح اس کے لیے سے بھی کہتے ہیں کہ جو دکھ تجھے سینے ہوں گے ان سے خوف نہ کر پریشان نہ ہو کلام لکت دیکھو ابلیس تمہیں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری عزمائش ہو ابلیس کیوں پریشانی میں ڈالتا ہے تاکہ کیا ہو ہماری مکردس ایوب کے واقعے سے ہم سب واقف ہیں ابلیس نے مانگا تاکہ وہ اسے عزمائے ابلیس نے یسو مسیح کے سامنے بھی عزمائشے رکھی کہ کہیں یہ جھک کر مجھے سجدہ کر دے کہیں یہ میرے کہنے پر پتھروں کو روٹی بنا دے کہیں یہ میرے کہنے پر ہیکر کے کنگرے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دے لیکن یسو جانتا تھا کہ اس رشنے میں جو وہ باپ کے ساتھ رکھتا ہے اور اس رفاقت میں جب اس نے چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا ہے اس کے بعد ضرور اس کا سامنا ابلیس سے ہوگا اگر آپ خوشی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر دکھ آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو ان سے حراسہ نہ ہوں کیونکہ مسیح اس نے نے کہا دیا کہ ابلیس تم میں سے باز کو قید میں ڈالنے کو ہے باز میں سے کہا پر ڈالنے والا ہے قید میں یہ قید جو ہے یہ کون سی قید ہے سمرنا کی کلیسیہ میں یہ قید جیل تھی لیکن آج کے دور میں اگر ہم قید کہیں تو وہ ہمیں اپنا قیدی بنانے والا ہے پالوس کہتا ہے کہ میں مسیح کا قیدی ہوں لگا کہ جیسے قیدی اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی وہ زنجیروں میں جھکڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پیر بھی اسی طرح زنجیروں میں بیڑیوں میں جھکڑے ہیں میں یسو کا کلام سنانے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق جاتا ہوں اور وہ مجھے اسیروں کی مارد گشت کرواتا ہے لیکن ایک ایسی قید ہے جہاں پر ابلیس آج زنگیوں کو جھکڑنا چاہتا ہے اور وہ قید اس کی وہ قید ہے جس میں وہ لوگوں کو جھکڑ کر انہیں خدا ہم اس سے دور کرنا چاہتا ہے اور آج بھی ایماندالوں میں کلیسیا میں بہت سارے لوگ اس کی قید میں جا چکے ہیں اور بہت سے جانے والے ہیں مسیبتوں میں آ کر وہ یسو سے دور چلے جاتے ہیں اولاد کا نہ ہونا بیماری کا گھر سے ختم نہ ہونا مسائل کا ختم نہ ہونا ایسے وقت میں مسیبتوں میں آ کر وہ یسو کا انکار کر دے تھے اور ابلیس کی قید میں چلے جاتے ہیں یسو مسی نے کہا کہ ابلیس تم اسے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری کیا ہو جی ازمائش ہو اور کلام میں آگے لکھا ہے کہ وہ دس دن تک تم کیا کروگے مسیبت اٹھاؤگے دس دن تک کیا کروگے یہ دس دن دس سال بھی ہو سکتے ہیں یہ دس دن دس دن بھی ہو سکتے ہیں شاید یہ دس دن خدا ان کے کلام کے مطابق کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ مسیبت ایمانداروں پر آتی ہے مسیبت ایمانداروں پر آتی ہے لیکن ان کی زندگی میں رہتی نہیں بلکہ چلی جاتی اور ختم ہو جاتی ہے لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے جان دینے تک بھی وفادہ رہے تو میں تجھے زندگی کا کیا دوں گا اب سمجھ آئی اس حیث کی کہ جان دینے تک وفادہ رہنا کیا ہے کہہ بھی برداشت کرنی یسو کے نام سے مسیبت بھی اٹھانی لیکن آج بڑے افسوس کا مقام ہے قبرستان میں قبروں پر چلے جائیں شرابیوں کی قبروں پر یہ آیت لکھی ہے نشہ کرنے والوں کی قبروں پر یہ آیت لکھی ہے ایسے لوگوں کی قبروں پر یہ آیت لکھی ہے جو ساری زندگی چرچ کے خدا کے انتظام کی مخالف رہے ایسے لوگوں کی قبروں پر بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی نہ دعا کی نہ خدا ان کے گھر میں گئے اور مرنے کے بعد بچے رشتے دار قبر کے قطبہ پر یہ لکھوا دیتے ہیں جان دینے تک بھی وفادہ رہے تمہیں تجھے زندگی کا تاج دوں گا یہ تاج گھر میں سو کر نہیں ملتا یہ تاج مرتبہ دعا کرنے سے نہیں ملتا بلکہ یہ تاج زندگی میں یسو کے لیے مصیبت بردارش کرنے والوں کو ملتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ کہاں تک وفادہ رہنا ہے جی جان دینے تک ہمیں تو نیند چھوڑنا پڑ جائے خداوندر کے لیے تو وہ بڑا مشکل لگتا ہے جان دینے تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں خدا کے لیے اپنے کسی ضروری کام کو چھوڑنا پڑ جائے تو وہ بڑا مشکل لگتا ہے جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں اپنی زندگی میں کسی رشتے دار کو اطوار کی بادت میں جانے سے پہلے نہ کرنی پڑے کہ ابھی نہ آنا میں چل جانا ہے ہمیں اسے نہ کرنا بڑی دور کی بات نظر آتی ہے جان دینا تو بہت بڑی بات ہے سمرنا کی کلیسیہ کو خداوند یہ کہتا ہے کہ مصیبتیں آئیں گی اور بھی آئیں گی لیکن تو نے کیا کرنا ہے جہان دینے تک سب نے جہان دینے تک کیا رہے ہیں انکار کی بجائے مرنے کو ترجیدیں یسو کا انکار کرنے کی بجائے مرنے کو ترجیدیں میرے زندگی میں میرے زیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میں اس زگا پر خداوند کی خدمت کیلئے آیا تو ایک ادارہ سے پڑھنے کے بعد بہت ساری جگہیں تھی خدمت کے لئے کہ میں چاہوں تو کسی بڑے شہر میں بھی خدمت کر سکتا ہوں یہ خصوصیات خداوند کے خادموں کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ انہیں بہت سے لوگ بلاتے ہیں اپنے پاس اور آج بھی بہت ساری باتیں بہت سے لوگ بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں لیکن اگر خداوند کی یہ مرضی ہے کہ میں یہاں پر خداوند کی خدمت کروں جب تک خدا کی مرضی نہیں اگر میں یہاں سے چھوڑ کر بھاگتا ہوں خداوند کی خدمت کو جس کا مطلب یہ ہے کہ میں جان دینے تک وفدار نہیں حالات واقعات جیسے بھی ہوں خداوند کے خادم کو خداوند کے ساتھ وفداری ہے وفداری میری آپ کے ساتھ نہیں میری خدا کے ساتھ وفداری ہے اگر وفداری خدا کے ساتھ ہے تو پھر وعدہ بھی اس کہہ کہ میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا یہ تاج انسانوں نے نہیں دینا میرے عزیزو ہمیں جان دینے تک وفدار رہنا ہے کیونکہ وفدار زندگیوں کو ہی تاج ملتا ہے کلام میں لکھا ہے مقدس پالوس تموتیز کو خات لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا میں کیا کر چکا اچھی یہ بھی بڑی قبروں پر لکھی ہوتی ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دور کو پورا کیا مکمل کیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا اب میرے لیے زندگی کا تاج رکھا گیا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا یہ کون سے کشتی ہے جو گھر پر سو کر ہم شیطان کے خلاف لگتے ہیں یہ کون سے کشتی ہے جو ہم دو گھنٹے اپنے کام سے چھٹی کر کے اپنے گھر پر سو کر گزار لیتے ہیں یہ کون سے کشتی ہے جو ہم اپنے کام پر رہ کر کرتے ہیں آج اتوار کا دن ہے آج میں نے دعا کے ساتھ اپنے دن کا آگاز کیا کشتی وہ ہے حالات کیسے بھی آ جائیں خدا کی محبت سے کوئی چیز ہمیں جدا نہ کرے اور اسی آیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو مقدس پالوس نے کہی کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا تاکال ننگاپن تلوار کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا آج ہمارے سامنے یہ چیزیں تو آتی نہیں لیکن پھر بھی ہم اس کی وفاداری کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کا نام نہیں نہ چھوڑ دیتے اور اس سے دور چلے جاتے ہیں کرام نے کہا ہے جیسے دوسری اس سے پہلی کلیسیہ کے لیے افسس کی کلیسیہ کے لیے مسیح اسو نے ایک انعام کا وعدہ کیا اور وہ وعدہ کیا تھا کہ جو غالی بھائے اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے کیا کھانے کو دوں گا جی جو غالی بھائے جو ازمائشوں میں پورا اترے یہ نہیں کہ ازمائش کے درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے چرچ میں پریشانی ہی چرچ ہی چھوڑ دیا پادی صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا پائے سب کو چھوڑ کر چلے گئے زندگی میں دکھ آیا تکلیف آئی خدا کو چھوڑ کر قبر پرستی کی طرف چلے گئے نہیں کلام لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کے روح کلیسیہوں سے کیا فرماتا ہے وہ فرماتا کیا ہے کہ جو غالی بھائے مسیبتوں میں غالی بھائے مسیبتوں میں وہ ثابت قدم رہے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا اس کو دوسری موت سے کیا نہ پہنچے گا دوسری موت سے اسے نقصان نہ پہنچے گا یہ دوسری موت جو ہے پہلی موت تو وہ ہے جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے مر جاتا ہے لیکن دوسری موت وہ ہے جب بہت سے لوگ خداون کے حضور میں موجود ہوتے ہوئے بھی خداون سے دور ہوتے ہیں کلام لکھا ہے کہ جو کوئی دوسری موت کے اندر موجود ہوگا اسے اسے نقصان نہ پہنچے گا پہلے تو وہ جو مسیح نے ہوئے جی اٹھیں گے اس کے بعد وہ جو زندہ ہوں گے بعد انہوں پر اٹھائے جائیں گے اور کیا کریں گے مسیح یسو کا استقبال کریں گے دوسری موت سے میرے عزیزو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگر ہم مسیبتوں میں ثابت قدم رہیں اگر یسو کے لئے مر گئے ہیں تو پریشان نہ ہو آگے آپ کے لئے زندگی رکھی ہے وہ موت جو ایسے لوگ جو بیمان ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں وہ دوسری موت مریں گے لیکن ایماندار جنہوں نے یسو کا نام لے تو موت کو پرداش کیا ان کے لئے وہ موت نہیں وہ ایک بار مرتے ہیں ایماندار ایک بار مرتا ہے اور گناہگار دو بار مرتا ہے سمرنا کی قلیسیا سمرنا کا مطلب ہے کرواہٹ کرواہٹ یا کروی چیز سمرنا کا مطلب ہے کرواہٹ اور اس قلیسیا میں مسیبت کی کرواہٹ ہے غریبی کی کرواہٹ ہے آج اگر آپ کی زندگی میں مصیبت ہے آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے پریشان ہیں آپ مصیبت پریشانی دکھ کو برداشت کر رہے ہیں یعنی آپ کی زندگی کرواہت سے بھری ہے تو پریشان نہ ہوں اور غالب آئیں آپ کو دوسری موہ سے نقصان نہیں پہنچے گا اس دنیا میں تو مصیبت اٹھائیں اٹھاتے رہتے ہیں اٹھاتے رہیں گے لیکن یاد رکھیں کہ جو جان دنے تک وفدہ رہے گا اس کو زندگی کا کیا ملے گا تاج ملے گا آج یسو ہمیں زندگی کا تاج دینا چاہتا ہے اور کیا کوئی بتا سکتا ہے تاج کس کو پینایا جاتا ہے بادشاہ کو جس کو اختیار ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہی پر ختم نہیں کہ تاج مل جائے گا بڑی خوشی کی بات ہے ہم خوشوں ہم تعلیوں بجائے ہیں اور کہیں ہمیں تاج مل گیا ایسا نہیں تاج ملنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اختیار ملے گا اور ہمیں ایک اچھی جگہ ملے گی میرے عزیزوں مصیبتوں میں ثابت قدم رہیں یسو کا نام لیتے ہوئے اس کا انکار نہ کریں بلکہ اقرار کریں ابلیس ہم اس سے بعض کو عزمانی کو ہے اگر عزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے تب بھی ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے خدا عزیز کلام کے وسیلہ سے ہم تمام کو بہت زیادہ برکت بخشے اور خدا باب خدا بیٹے اور خدا حرون خدس کا فضل تمام زمینوں کے ساتھ ہوتا رہے آمین